وزیراعظم شہباز شریف کا برطانیہ کے بادشاہ چارلز سوم سے ٹیل فونک رابطہ بادشاہ چارلز کے وزیراعظم کو دولت مشترکہ کے حکومتی سربراہوں کے ازلاس میں شرکت کی دعوت وزیراعظم نے بادشاہ چارلز کی دعوت قبول کر لی وزیراعظم نے کہا دولت مشترکہ کے قائدین کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی پر تبادلہ خیال ہوگا وزیراعظم نے بادشاہ چارلز سوم کی صحت کے بارے میں بھی دریافت کیا میڈیا میں زیرے گردش آئینی ترمیم کا ڈرافٹ ٹھیک نہیں پیپلز پارٹی آئینی ترمیم کے لیے اپنا مصابدہ تیار کرے گی چیمین بلاول بھٹو کہتے ہیں مولانا فضل رحمان ترامیم کا اپنا ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں ہم مولانا کے ساتھ مل کر متفقہ ڈرافٹ پیش کریں گے مولانا فضل رحمان کی اسد کیسر کے زہرانے میں شرکت اسد کیسر اور راؤف حسن نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کا استقبال کیا اسد کیسر نے گزشتہ رات مولانا کو زہرانے میں شرکت کی دعوت دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک سو نوے ملین پاؤنگ ریفرنس کا حتمی فیصلہ دینے سے روک دیا چیف جلسس سامر فاروق اور جلسس میاں گل حسن اور انگزیب نے حکم جاری کیا سمات 26 ستمبر تک ملتوی وفاقی حکومت کا عینی ترمیم کے معاملے پر بار ایسوسیشنز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ وزیر قانون آزم نظیر تارڈ بار ایسوسیشنز کے نمائنوں سے ملاقات کریں گے وزیر قانون مجوزہ عینی ترمیم کے معاملے پر اتفاق کے رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے آزم نظیر تارڈ آج بار کامسل کے جلاشت میں شرکت کریں گے جلاشت میں وزیر قانون حکومتی مواقف سامنے رکھیں گے جمعیت علماء اسلام کے انٹرہ پارٹی الیکشن الیکشن کمیشن نے بغ دینے کی استدا پر فیصلہ محفوظ کر دیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو دستا وزا جھما کرانے کیلئے محلت دے دی تحریک انصاف انٹرہ پارٹی الیکشن کیس کی سماعت بینچ نے دوران اس سماعت الیکشن کمیشن حکام سے پوچھا اگر پی ٹی آئی کے انٹرہ پارٹی الیکشن کو ہم تسلیم نہیں کرتے تو کیا مستقبل ہو ہوگا ڈی جی پولیٹیکل فائننس نے جواب میں کہا پارٹی کا کوئی تنظیمی دھانچہ نہیں رہے گا پی ٹی آئی نے شفاف انٹرہ پارٹی انتخابات کرائے چوہمین پی ٹی آئی بیریسٹرہ گوہر کا دعوہ کہا ہمارا پارٹی کا سٹرکچر موجود ہے امید ہے دو اکتوبر کو ہونے والی سماعت میں انٹرہ پارٹی الیکشن کا معاملہ حل ہو جائے گا مزید کہا مقصود نشستوں کو چھوڑیں موجودہ چالیس ایم این ایس کا نوٹفکیشن جاری کیا جائے الیکشن کمیشن کے لیے مناسب نہیں وہ صرف ایک پارٹی کے انٹرہ پارٹی الیکشن پر بات کریں سپریم کورٹ میں مجوزہ آئینی ترامین کے خلاف وقلہ کی درخواست وقلہ نے کیس جلس آنات کے لیے مقرر کرنے کی درخواست دائر کر دی درخواست میں استعداء کی گئی کہ بینچ تشکیل کے لیے درخواست ججز کمیٹی کے سامنے رکھی جائے پی ٹی آئی کا جلسہ روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر درخواست میں ڈیپٹی کمیشٹر لاہور پی ٹی آئی قیادت سمیدیگر کو فریق بنایا گیا درخواست مرزا وحید رفیق نے دائر کی درخواست میں موقف اکنایا گیا کہ پی ٹی آئی کے حالیہ جلسوں میں نفرت انگیز تقاریر کی گئیں پی ٹی آئی جلسے کے لیے گرفتاریاں روکنے کی بھی درخواست دائر درخواست اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے دائر کی وزیر اعلیٰ خیبر پختون خاک کی افغان کامسل جنرل کی جانب سے قومی ترانے کی توہین پر مضمت کی بجائے وضاحتیں پشاور میں اختیار عوام کا پورٹل کی افتتہائی تقریب سے خطاب کے دوران علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا افغان کامسل جنرل نے اپنا موقف دے دیا ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ ہمارے قومی ترانے کی عزت نہیں کرتے افغان کامسل ایٹ نے وضاحت جاری کر دی افغان سفیر کا موقف ہے کہ ترانے میں میوزک تھا اسی لیے افغان سفاردکار کھڑے نہیں ہوئے ذاتی نیلم شاردہ میں لکڑی سے بنا ہوتیل گر گیا ہوتیل گرنے سے تین افراد زخمی متعدد دریائے نیلم میں بہ گئے ریسکیوں نے تمام افراد کو دریائے سے نکال دیا بلانی پی ٹی آئے اور بوشہ بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس سپیشل کورٹ سنٹرل میں زمانت کی درخواستوں پر جلد فیصلے کی درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے جاسس میانگل حسن نے وکیل سے کہا آپ کی درخواست پر کچھ دیر میں آرڈر کر دیں گے بوشہ بی بی کے وکیل سلمان سفدر اور ایف آئیے کے تفتیشی افسر عدالت میں پیش پیٹرول کی قیمتوں میں کمی پنجاب میں ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں میں کمی نہ کی وزیرالہ مریم نواز کے حکم پر انتظامیاں حرکت میں آ گئی زائد کرائی وصول کرنے پر کریک ڈاؤن شروع نجی ٹرانسپورٹ کے کرائیوں میں کمی کا نیا شیڈیول بھی جاری مسافروں کے لیے ٹرانسپورٹ کرائی میں چالیس سے دو سو پچاس روپے تک کمی کی گئی مسافروں کو ایک لاکھ پانچ ہزار روپے زائد وصول کیے گئے کرائے واپس کر دیے گئے سن میں منکی پاکس کا کوئی کیس نہیں سبائی وزیر سہت ازڑا افزل پیچہو کی پریس کانفرنس کہا دو مشتبہ کیسز تھے ٹیسٹ کے بعد کلیئر کر دیے گئے کراچی کے مرکزی ہسپتالوں کی امرجنسی کو اپگریڈ کر رہے ہیں ہسپتالوں میں حاضری بھی بائیو میٹرک کر رہے ہیں لاہور میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام ننکانہ انٹرچینز کے قریب سی ٹی ٹی کی کارروائی تین دہشت گرد حلاق دو فرار مارے کے دہشت گردوں سے دستی بم ڈیٹونیٹر سیفٹی فیوز بائر رائفلیں اور باروبی مواد برامت ترجمان سی ٹی ٹی کے مطابق فرار ہونے والے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سیٹس آپریشن جاری روس کا عالی صدق ابف دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گیا روسی نائے وزیراعظم وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچے صدر مملکت عاصف زرداری وزیراعظم شہباز شریف اور عالی حکام سے ملاقاتیں کریں گے نائے وزیراعظم اساق دار اور روسی ہم منصب کے درمیان کل بازافتہ مذاقرات ہوں گے سابق وزیراعظم شہید زلفکار علی بھٹو کے بڑے بیٹے مرتضی بھٹو کا ستر واہ یوم پیدائش میر مرتضی بھٹو پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کے بانی تھے مرتضی بھٹو کا نام ان کے دادا غلام مرتضی بھٹو کے نام پر رکھا گیا مرتضی بھٹو انیس سو ترانوے میں لڑکانہ سے رکن سین اسمبلی منتخب ہوئے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق امریکہ کو خرچ رات ترجمان امریکی میکوہ خارجہ میتھیو میلر نے کہا پاکستان ہمارا طویل مدتی شراکت دار رہا لیکن پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت نہیں کریں گے امریکہ پیجر دھماکوں میں ملوث ہے نا جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے امریکہ بھی پیجر ڈیوائسز میں دھماکوں کی تحقیقات چاہتا ہے اسرائیل اور حضباللہ کے درمیان صرف آرتی سطح پر مسائل کا حل ہونا چاہیے کینسر سے لڑتی بھارتی ادھاکارہ ہینا خان کی ریم پر واؤک دلہن بنی باہمت ادھاکارہ نے فیشن شو میں بھارتی لہنگے اور جیلری پہن کر واؤک کی ادھاکارہ نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے خود کو بہادر قرار دیا مقبوضہ جمہو کشمیر میں ایک دہائی بعد نام نے ہاتھ الیکشن کا پہلا مرحلہ نوے میں سے چوبیس نشستوں پر ووٹنگ جاری مودی سرکار نے مقبوضہ بادی کو فوجی چھانی میں بدل دیا چھاسر سیٹوں پر پچیس ستمبر اور یاکم اکتوبر کو الیکشن ہوگا مجموعی طور پر دو سوننی سمیدوار میدان میں بی جے پی محبوبہ مفتی کی جماعت پی ڈی پی اور عمر عبداللہ کی جماعت نیشنل کانفرنس کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع میٹا نے روسی سرکاری میڈیا اداروں کے لیے سروسز ماتل کر دی غیر ملکی مداخلت پر سرگرمیوں کے باعث روسی سرکاری میڈیا پر پابندی آئے میٹا کے مطابق آر ٹی نیوز نے دس لاکھ ڈالرز خفیہ طور پر شیل کمپنیوں کے ذریعے منتقل کیے یہ خطیرہم سوشل میڈیا پراپگینڈے کے لیے استعمال کی گئی فیصل آباد میں جاری چیمپینز لیگ میں محمد رزوان کی مارخور اور ساؤڈ شکیل کی ڈالفنز مد مقابل مارخورز نے نو وکٹوں پر دو سو چوراسی رنز بنائے کامران غلام کی شاندار سنچری کپتان محمد رزوان نے کامر رنز بنائے ڈالفنز کی بیٹنگ جاری شائقین کا جو سو خروش دی تھی چیمپین ٹروفی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آئیس ایسی وفٹ کا پاکستان کا دورہ کراچی میں نیشنل بینک سٹیڈیم کا دورہ سیکیورٹی اور دیگر امور کا جائزہ آئیس ایسی وفٹ کی قانون نافذ کرنے والے داروں سے ملاقات ہوگی وفٹ دورے کے بعد اپنے ریپورٹ مرتب کرے گا پاکستان کی فلم دا لیجنڈ آف مولا جڈ بھارت میں ریلیز کے لیے تیار دو اکتوبر کو بھارت کے صوبہ پنجاب میں ریلیز ہوگی فلم کو پہلے روز بیس سے زائد شوز ملیں گے ڈرامو، فلمو، ریڈیو اور تھیٹر کے معروف ادکار تلت حسین اگر ہم میں ہوتے تو چوراسین سالگیرہ بنا رہے ہوتے پانس دہائیوں میں پی ٹی وی کے درزنوں ڈرامو میں شاندار کردار ادا کیے 18 ستمبر 1940 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور ڈراما نگار خلیلو رحمان کمر ہنی ٹریپ اور اقواہ بھرائے تاوان کیس عدالت نے ملزمہ آمنہ عروض کے جوڈیشت امان میں چولہ دنوں کی توسیح کر دی ملزمہ کا موقف ہے خلیلو رحمان کمر مجھے تعلق قائم کرنے کے لیے بلیک میل کر رہا تھا اسے فلیٹ پر بلایا اقواہ نہیں کیا پراپرٹی ڈیلر حسن شاہ نے اقواہ کا منصوبہ بنایا موسیقی